اسلام علیکم یعنی علیہ السلام مدد میں آپسہ شاکر علی نشبی نجب سے کربلا پھری بس لے کر آئیں اور مومین کو زیارت کرانے کے لئے مولا حسین و مولا باس علیہ السلام کی یہ پھری بس ہے رمضان علی خلاجہ والا خاتمہ بھائی خلاجہ والا رجب علی راجانی زہرہ بانو راجانی کی طرف سے اور اس سے پہلے جنہوں نے مسمح سالیہ لہدر نیاز میں اللہ پاک قبول فرمائے ان کو جوارن میں اپنے جوار میں جگہ آتا کریں مولا غازی اباس مولا حسین ان سب کی طرف سے زیارت کی جائے گی اور یہ پرچی مولا باس ہے مولا حسین کے ردے میں ڈالی جائے گی دو رکاق نماز حضی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی اگلی بس کس کی طرف سے معلوم نہیں دیکھتے ہیں اگلی بس کس مومنین کی طرف سے اور کن کی طرف سے اگلی بس ہوتی ہے جنہوں نے اس میں لگر نیاز میں سالیہ آج آج سے پہلے جب کبھی بھی اللہ پاک قبول گا میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی کربلا کے راستے پر ان تمام مرومین کے لیے اور آپ تمام دیکھنے والوں کے بہت ساری دعایں لبائی کی آہوس ہے دعا کے لیے اپنا نام کامیٹس کیجئے جگہ تاکہ میں دعا کر سکنوں اگلی شب جمعہ لبائی کی آہوس ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہر شب جمعہ بھی نجب سے کربلا بس جاتی ہے اور آج شب جمعہ ہم کربلا جا رہے ہیں اور جس مومن نے یہ بس کرا کے دیا سب سے پہلے اس کی منت کے لیے اور اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ پاک قبول فرمائے اس کا اور اس کی جو مراد پوری کریں جو آجتیں قبول فرمائے بہت کے سید شہدہ اور یہ بس جو نیابت میں جا رہے ہیں ان مرہومین کے لیے جا رہی ہے جن کا نام رمضان علی تاجہ والا فاطمہ بھائی تاجہ والا رجب علی راجانی زہرہ بانو راجانی ان کی طرف سے یہ پھری بس نجف سے کربلا جا ہم سب انشاءاللہ ان سب کی طرف سے کربلا میں نیابت زیارت کریں گے اور یہ پرچی جو ہے مولا حسین یا مولا باز کے روزے میں ڈالیں گے ایک ایک پرچی دی جاتی ہے ظاہر کو اور پھر یہ ذری میں ڈالی جاتی ہے تو اس طفح جو ہے اس طفح جو بس ہے وہ ان مرہومین کی طرف سے ہے اور اگلی بس کس کی طرف سے ہے پتہ نہیں دیکھتے ہیں لنگر و نیاز کاجس میں تمام ہے اور وہاں پہ مجلس کی جائے گی اور سبیل کی جائے گی اور مولا حسین کے روزے میں دو رکعہ نماز پڑھی جائے گی اور زیارت پڑھی جائے گی اجتماعی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد اسلام علیکم اللہ تمام ملین کو دوستوں کو شادور آباد رکھیں اور یہی راستہ کا حیات دائم اور قائم رکھیں اسی راستے پہ چلتے رہیں زیارت کرتے رہیں اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو بس کا سلسلہ ہے وہ بس میری طرف سے نہیں پڑھ کے ان مومین کی طرف سے ہوتی ہے جو ہمیں حدیہ پیش کرتے ہیں وہ آج بس ہے مرہومین ہیں چار ان کی طرف سے یہ بس کا اعتماع ننگر و نیاز کا سبیل کا اور یہ جابت زیارت کا سارا ہے تو اس مرہوم جو مرہومین ہیں ان کے نام ہیں رمضان علی تاجہ والا فاطمہ بھائی تاجہ والا رجب علی راجانی زہرہ بانو راجانی یہ مرہومین ہیں اور مرہومات ہیں ان کی نیابت میں آپ نے جوہیں زیارت پڑھنی ہے اور ہم اجتماعی زیارت پڑھتے ہیں اس کے علاوہ وہاں پہ جو ذری پہ کھڑے ہو کے زیارت پڑھنی ہوتی ہے تو وہ ان کا نام ضرور ہی چگہ اور ذری پہ یہ جو پرچی ہوتی ہے آپ کو دی جاتی ہے تو آپ یا مولا عباس کے روزے میں ڈال دیں یہ نام یا پھر مولا حسین کے روزے میں ڈال دیں ان کی طرف سے دو رقات حدیعہ ان کی طرف سے اتماع سے آپ نے نین کو اور انشاءاللہ اللہ پاٹ سے دعا ہے کہ ہمیں مزید نفیق دے کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے اور کوشش کریں گے کہ سامر اور گاؤنین کی طرف سے بھی دست نیکھا لکھ جائیں ان کی زیارت کی قبولیت اور لنگر نیاز کی قبولیت اور الطاق بھائی کی حاجت کی قبولیت تو آستو باواہ بلمتر صلوہ اللہ 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 صلی اللہ محمد اللہ اللہ حجب سے کرولا پری بس رمضان علی تاجہ والا فاطمہ بھائی رجع والا اور رجب راجانے زہرہ بھانو راجانے مرمین کی طرف سے پری زیابت میں زیارت کے لئے جا رہے لگا پھیکارو خری definی کیا بات ہیں جا رہا جا رہا جا رہا کی قسم جا رہا جا رہا لگے ایسا کوئی ایما کی قسم مجھے مجھے رہا بین مرتبہ حق سے کسی آج کو احسانہ ملا 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 میری ختم دونوں عالم میں نہیں کوئی بھی تم جیسا ہسی دونوں عالم میں نہیں کوئی بھی تم جیسا ہسی حسن یوسف کی قسم حسن یوسف کی قسم مجھ کو ہے رحمہ کی قسم کیا بات ہے جیسے تم ہو نہیں ایسا کوئی ایمار کی قسم یا نبی نون قطل کیا ہی بات ہے جی بسم اللہ یہ بس جو ہے مرومین کی طرف سہے یہ بات ہے کی گلامی سے فنا شہر یزدہ کی قسم شہر یزدہ کی قسم مجھے قرآن کی قسم اسلام علیکم یعنی علیہ السلام مدد کربلا کی سردامین پہ ہم اتر چکے ہیں اس وقت اور یہاں پر ظاہرین جو ہے ہمارے مومین اتر رہے ہیں انشاءاللہ نیابت کے لئے زیارت کے لئے ہم جائیں گے مولا حسین کے روزے پہ اور انشاءاللہ آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں سامنے میرے مولا حسین علیہ السلام کا وہ پرچم جس کو محرم پہلی پہ تمام خدام اور آرمی سلوٹ کرتی ہیں لبے کیا حسین لبے کیا حسین آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں مولا حسین کے روزے پہ جا رہے ہیں اور آپ سب کے لئے دعائیں کریں زیارت پڑھنے کے لئے سلام کرنے کے لئے مجلس میں حاضری کے لئے اور آپ سب کے لئے دعا کرنے کے لئے جنہوں نے یہ بس کرا کہ دی ہے ان کے اتمام کو اللہ پا قبول فرمائے اور انشاءاللہ ان سب کی نیابت میں جا رہے ہیں مولا حسین کے روزے پہ کہتے ہیں جب بھی میرے مولا حسین کے روزے پہ آپ جائیں کربلا جیسے ہی آپ کی گمبز پہ نظر پڑے کوئی بھی تین حاجات طلب کریں قبول ہوں گی مام چاپر ساتھ کہتے ہیں جو کربلا نہیں جا سکتا آپ نے گھروں پہ کھڑے ہو کے سلام کریں مگر میں آپ کو دور بیٹھے گمبز کی زیارت کروا رہا ہوں اور پہلی نظر پہ آپ نے مولا حسین سے کوئی بھی تین حاجات طلب کرنی ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد میرے مولا میرے آقا یا حسین یا حسین سب سے پہلے میں اللہ تعبائی کے لئے دعا ہوں اور جنہیں بسما اتمام کیا ہے ان کے لئے اور یہ بس کا اتمام ہے جو ہے رمضان علی تاجاوالا فاتمہ بائی تاجاوالا اور رجب علی راجانی اور زہرہ بانو راجانی مرہمین کے لئے دعا جن مومنین نے اس سے پہلے بس کرا کے لنگم نے آدمی اس آلیا یا میرے پر ذمہ لگایا ان سب کے لئے بہت ساری دعائیں مولا حسین کے روزے پر پہلی نظر پڑی اور تین خواہش کسی نے بھی اپنے دل میں تلم کرنی ہے مولا حسین قبول کریں گے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجفی ہم جا رہے ہیں مولا حسین علیہ السلام کے روزے پر انشاءاللہ سلام کرنے زیارت پڑھنے نیابت میں دورکات حدیعہ اور پھر یہ برچی جو ہے مولا باس یا مولا حسین کے روزے پہ ڈالی جائے گی آپ سب مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں لبے کیا حسین لبے کیا یقینہ آپ نے دعا اور اس کی مستجابی کے لئے ذریع پہ دعا کروں گا میں کہ اللہ جس جس نے تمنا کی ہے مولا سے امین اور التماز کی ہے تو اللہ پاک مولا حسین کے صدقے میں وہ دعا وہ مراد پوری کرے آپ کو باب الحوایج غازی عباس کیا نکسکتے ہیں موسیقی موسیقی مولا حسین کا روزہ سامنے ہیں اور جیسے بھی میں آتا ہوں اس موقع کو ضرور نیاز لے کے دیتا ہوں اور یہ چائے کے ساتھ سکے ہوئے ہیں دور دور سے آتے ہیں کوئی بسرا کوئی بگا کوئی کہاں جب چائے پیسے ایراکی تو وہ فریش ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی اگر جس کو بوک بھی ہوتا ہو اس ڈبل روٹی کے ساتھ مزیزی کھاتے ہیں بڑے شکس مولا حسین کا روزہ سامنے آپ سب کے لئے بہت ساری زمائے لبے گیاں حسین اور حسین اور مومنین کے لئے دعا جنہوں نے بس کا اتمام دیا اگلی بس کس کی طرف سے یہ مجھے معلوم نہیں دیکھیں اگلی بس کس مومنین اور مومنات کی طرف سے لبے گا حسین حسین اللہ محمد والمحمد زائرین کی تعداد شعب جمعہ ایسے بڑھتی جاتی ہے جیسے لگتا ہے کہ آشور کے ایام ہیں شعب جمعہ کا عجب سی رونت ہوتی ہے اور لوگوں کو جنون ہوتا ہے کہ شعب جمعہ ہم نے کربلا میں کرنا ہے یقینی آپ نے بھی یہ منظر دیکھنے کے بعد تمنہ کی ہوگی ہے کاش کہ میں کربلا ہوتا کیونکہ مولا سے عشق ہے محبت ہے مودت ہے جہاں عشق کی انتہا ہوتی ہے وہاں پہ پہلی سیڑھی مودت کی اور مودت ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح ایک مچھلی کا دریا کے بغیر رہنا ناممکن ہوتا ہے ایک مومن کا کربلا سے دور رہنا یہی حالت ہے تڑپ ہوتی ہے میرے مولا حسین کی زیارت جیسے مچھلی کو پانی مل جانا لبے کیا حسین میرے مولا تڑپتی ہوئی آنکھیں ترستی ہوئی آنکھوں کو کربلا کی زیارت مصیف فرما میں ان سب مومنین کے لئے دعا گو ہوں خوبصورت منظر کربلا کا خوبصورت ظاہرین شب جمعہ پہ آنے والے لبے کیا حسین لبے کیا حسین یہاں پہ مجلس کریں گے لنگر علیہ آز کا اتمام کریں گے اور آپ سب کے لئے بہت ساری دعائیں کربلا کے اس سرزمین پہ تلے زینب یا جہاں بی بی سیدہ آنے مولا حسین ان کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا اپنی آنکھوں سے اور زمین کو کہا ہے زمین بلند ہو جا یا حسین یہ زیارت نیابت ہے نربلا مولا میں رمضان علی تلاجہ مولا فاطمہ بھائی رجب علی رانجانی زہرہ بانو رانجانی مولا آپ نے بارگاہ میں قرون فرمائے ان کی نیابت میں مرہمین کی نیابت میں زیارت پڑی جا رہی ہے مولا حسین علیہ السلام کی مولا حسین کے سامنے زیارت وارثہ اور مولا غازی عباس علمدار کی موسیقی زیارت مولا حسین علیہ السلام پڑھی جا رہی ہے کربلا کی سرطمین زیارت ورسہ اور زیارت شہدہ ابراہیم مجاب حبیب بن مدہر الاسدی اور مولا غازی عباس کی اور شہدہ کربلا کو سلام پیش کیا جا رہے ہیں ان مرہومین کی طرف سے جن کے نام لیا گئے ہیں جارت مولا باسلمدار پڑھی جا رہی ہے اس وقت اور زیارت موسیقی میں گاهر پڑھی جا رہے ہیں میں دینے کیاتے ہیں اور زیارتوجے اور سین technکار پڑھی جا رہے ہیں جا رہے ہیں مجھ Raphael موسیقی 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 تیار ہو رہا ہے ظاہرین کے لیے کیا بات ہے موانا بیا مرحامات لکب قانبال محمد قمار بارلی شمال قبول اللہ من الشیطان اللہیب رجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب محمد قمار بارلی شامل امس کے لیے جو اللہ حمد قمار بارلی شامل قمار بارلی شامل جن مومن کی طرف سے ان کی نیابت میں رکھا گیا ہے اللہ ان کا یہ پیروگرام اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے انکری سترہ ربیال اول آنے والی ہے جس میں اللہ نے دو نور کا ظہور ہوا ہے ایک نور خدا اتنا عدم اور اقمل ہے کہ زیارات میں پڑھتے ہیں تو یہ جملہ مل رہا ہے السلام علیکہ یا نور الانوار ہمارا سلام ہو اس ذات مقدس پر جو نور الانوار ہے یعنی کیا عالم انوار کو جو نور مل رہا ہے اس نور اعظم کا صدقہ ہے اس کو قرآن مجید میں تعبیر کیا گیا کبھی رحمت للعالمین سے کبھی خاتم الانبیاء سے اور دوسرا نور خدا حضرت امام حسن مجتبہ ہے یہ اللہ کی مشیطی یہ اللہ کا ارادہ تھا کہ اس سترہ ربیال اول کی رات تو اللہ نے تو ایسی شخصیات کا انتقا فرمایا جو ایک رسالت الہیہ کو لے کر آیا دوسرا رسالت الہیہ کو بچانے والا ہے ایک مبلغ رسالت الہیہ ہے دوسرا محافظ رسالت الہیہ ہے دونوں صادق اور سچے ہیں جن کا قول سچا ہے جس کا قول سچا ہے جن کی ساد صدق عدل پر ہے جس کو دیکھتے ہوئے اللہ کی صداقت علم دونوں صادق ہیں رحمت للعالمین جو سجد الانبیاء ہے جو سجد البرسلین ہے اس کا حردن ارجمن عدد امام صادق آل محمد اولا کا ایک لقب ہے کشاف الحقائق تمام قرفہ نے لکھا کہ امام کا ایک لقب ہے کشاف الحقائق حقائق جوائے حقیقت کی حقیقت کہتے ہیں اس کو جو ثابت اور یقینی ہو مختصر یعنی اس حقیقت اس کو کہا جاتا ہے جس کا انتار محال ہو جس کے انتار کی گنچائش نہ ہو حقیقت اسے کہا جاتا ہے اس حقیقت کا جمع حقائق اگر کشاف شگاہ مبالگا ہے تاشف نہیں ہے تو جو فرمائے گا تو تمام عرفہ نے لکھا کہ قائلات میں جتنی حقیقتیں ہیں ان کو ظاہر کرنے والے محمد صادق ہیں تو حقیقتوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو رکی ہے اس کو نچور کیا جائیں اور محمد کو پورا جمع کیا جائے تو ایک طرف سے کسی نے دین بنتے ہیں دیسرے تر جچلے دین پر جانے وہ امام ہے جو توحید کو بھی ظاہر کر دیں یہ وہ صادق امام ہے جو عدلِ الہمیہ کو ظاہر کر دیں یہ وہ امام ہے جو نبوتِ آمہ ہو یا نبوتِ خاصہ ہو ان کو کنش کر دیں یہ وہ امام ہے جو حقیقتِ مال کو ظاہر کرنے والے ہیں جو فرما رہے ہیں جشنِ امام جعفر صادق رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ لول سترہ قریب ہے اور پوری کربلا کو سجایا گیا ہے اور تبرہ تک تمام حقائق ان کے وجود سے ظاہر کر دیں کہ کشاف الحقائق مختصر کر رہا ہے اس کی وضاحت کروں تو پتہ نے کئی چلسات ہونے چاہیے کہ کشاف الحقائق یعنی توہی تو کس طرح ظاہر کر دیں مقفقت کو کس طرح ظاہر کر دیں عدلِ الہیہ کو کس طرح ظاہر کر دیں معایت کو کس طرح مباتendu لنگران یا اسکا بیے ا keys ہمارے اللہ اکبر آپ سب مومنین کے لئے بہت ساری دعائیں اور جنہوں نے لنگر نیاز کا اتمام کیا جو پسیرت سے نظر آتی ہے جس کو عالم انوار کہا جاتا ہے ملکوت حقیقت شیع کو کہا جاتا ہے مختصر جملوں میں توجہ فرمائے گا ملکوت حقیقت شیع کو کہا جاتا ہے یعنی کیا یہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے ایک بدن ہے اس کی حقیقت روح ہے بطن عالم ملک سے تعلق رکھتا ہے روح عالم ملکوت سے تعلق رکھتا ہے توجہ فرما رہے ہیں عالم ملک جس میں آپ آ جاتے ہیں عالم ملکوت جس میں ملائک آ جاتے ہیں اللہ حکم نے بہت ہی طویل سفر کو چھوٹے اور مختصر جملوں میں آپ کے سامنے بیان کیا یہ معلم والملک والملک والملکوت امام السادق ہیں یعنی کیا پوری انسانیت کو بھی تعلیم دینے والے ہیں تو وہاں عالم انوار میں جبرائیل کو بھی تعلیم دو بھی دیکھتے ہیں واہ 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 طوام اے فرشتے ان کے شاگے سنوات اپر لیے اس کا ایک جملہ اور آپ کی زحمتیں توجہ سمار ہیں اللہ حکم اللہ حکم ابو مفضل شیوانی کہتے ہیں کہ میں نے ابو محمد ابت اللہ ابن محمد جدالیہ سے پوچھا کہ مجھے کچھ عطا کر تبا جو فرما رہے ہیں یہ معرفت آئمائے سے تقسیم نہیں ہو رہا یہ اکشنا پڑتا ہے بھائی تو انہوں نے کہا کہ میں حضرت ایمان حسن اسکری کے خانہ مقدس جو کہ بیت اللہ العظم اس کے سامنے بیٹھا مولا کے پاس آیا مولا کے محضر مقدس میں آیا میرے پاس قلم اور قواد دونوں سب کچھ تھی لکھنے کے لیے کتابت کے لیے سامان مہیا تھے میں نے مولا قرص کیا کہ مولا مجھے تعلیم سلوات انہائیت ہے کچھ انہائیت فرمائیں کہ آپ اور رسالت ایمان اور آپ کے جانشین حضرت خاتم الائمہ پر سلوات کس طرح پڑھیں واہ 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 دو سو پچپن ہجری ہے مولا نے چھٹے ایمان کی سلوات جو تعلیم فرمائی ہے چھٹے ایمان حضرت کشاف الحقائب پر سلوات کس طرح پڑھو یہ جملہ ہے تو جو فرمائے گا ایمان حسن اسکری فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی جعفر ابن محمد السادق خدا سلوات پر خدا سلوات بھی یعنی رحمت خاصہ بھی جس پر جعفر ہے ابن محمد ہے جو سادق ہے ایک ایک لفظ ایک ایک سمندر ہے مارفت کا جعفر کسے کہا جاتا ہے تمام کہتے ہیں جعفر کی دو معنی ہے توجہ پر نہیں جعفر یہ مولا کا نام ہے لیکن درمیان میں ایک سمندر مارفت ہے یہ نام ایسا ہے جو حقائق کو ظاہر کر رہا ہے جعفر نام ہے اس کی معنی کیا ہے فرماتے ہیں جعفر جنت نہر جعفر کی معنی ہے کہ جنت میں ایک نہر ہے جس نہر میں سے جنت کی دوسری نہروں میں پانی جا رہا ہے واہ 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 یہ محسوسات اور معقولات جسے معقولات جو صاحبہ نے تعقل اور قرد ہوتے ہیں عالم اکول اور عالم معقولات کو سمجھنے کے لیے محسوسات کا سہارا لیتے ہیں جہاں امام نے بھی جعفر اسم کا مقام بیان کرتے ہوئے محسوسات کا سہارا لیتے ہیں یعنی اسم جعفر بھی اتنا مقدس اور معظم اور مشرف ہے جس کی معرفت کو محق و محاق ہے مولانا فرماتے ہیں انہ فر جنت نہرن جنت میں ایک نہر ہے وہ نہر کیا ہے اتنی تو اعظم اور اشرف اور اجل ہے جس نہر سے جنت کی دوسری نہروں میں پانی جاتا ہے مولانا بیان فرماتے ہیں یہ اسم جعفر وہ حقیقت ہے جس کے وجود سے عالم انسانیت کو تعلیم مل رہے ہیں جعفر اسے کہا جاتا ہے عربی بن جعفر اس کو کہا جاتا ہے جو اوٹنی دودھ سے بھری ہو دودھ سے جو اوٹنی مقبل ہو اسے جعفر کہا جاتا ہے یعنی یہ اسم جعفر ہے کہ کنایا اور کشارہ ہے اس ساتھ مقدس کی طرف کہ یہ جو ذات ہے جس کا نام جعفر ہے یہ علم اللہ کا مخزن ہے جو اوٹنی ہے ناکاتے کے ساتھ میں ابجان جورج وحیطی یہ دیکھنے جب اوٹنی ہے کہ جورج وحیط کی طرف جورج وحیط جورج وحیط جو وہاں جورج بہتبا ہے جورج جورج غ Yaz جورج موسیقی 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 موسیقی